اسلام علیکم ویلکم بیکٹو می چینل اس نکابی گرل آج ہم بات کرنے والے ہیں جو بہت ہی خطرناک فتنہ اس معاشرے میں پھیل رہا ہے وہ بھی ہمارے بہت سے ایسے انفلوینسرز ہیں یوٹیوبرز ہیں جو اس میں زور و شور اس سے شرکت کر رہے ہیں اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں معاشرے میں یعنی کہ ایسے یوٹیوبرز اور انفلوینسرز جو غلط چیز لوگوں میں پروموٹ کر رہے ہیں فہاشی کو والگیارٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں صرف کچھ پیسے کے خاطر سو ویڈاو ڈیلے ہم ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں اور تاکہ آپ کو صحیح آئیڈیا ملے کہ حسی ٹی وی نے کس طرح سے یہ بات الیبریٹ کری ہے What is wrong with our young generation ہماری نوجوان نسل خصوصاً ٹین ایجر اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے اگر آپ کے بچوں میں کوئی ان پاکستانی ولوگرز کو دیکھ رہا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ یہ کانٹینڈ مسلسل ان کے دماغ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر کر رہے ہیں یہ لوگ اپنا فیک لائف سٹائل گھر کی چار دیواری دولت کی نمائش اپنی بیویوں کو دکھا کر آپ کے بچوں کو سیکشولی فسٹریٹڈ ایٹ ارلی ایج اور ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ولوگنگ کہتے کسے ہیں ولوگنگ دراصل ایک بلوگ یہ ہے لیکن ویڈیو کے فارمیٹ کے اندر جس میں آپ اپنے کسی ایونچلی یا دن بھر کے کسی انسیڈنٹ کو ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں فیملی ولوگنگ ایک ایسی کٹگریہ ہے جس کے اندر ولوگرز اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ ویورز کی ایسی اٹیجمنٹ بنانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ روز ان کو دیکھنے کے لیے کھنچا چلائے کسی نشے کی طرح دیکھیں جس طرح سے ایک فلم کے اندر اس کے مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں اور آپ انہیں ایک بار دیکھنے کے بعد ان کو خود سے ریلیڈ کرتے ہیں یا پھر ان کو دیکھ کر کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ ان کو آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور بلکل یہ ہی ہوتا ہے فیملی ولوگنگ کے ساتھ بھی کہ آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ اٹیجمنٹ محسوس کر لیں تو بار بار ان کو گھر کے ممبر کی طرح دیکھنے کے لیے کھچے چلے آتے ہیں اور بلکل اسی چیز کا فائدہ یہ ڈیلی ولوگرز اٹھاتے ہیں یہ بلکل ایک نشے کی طرح ہیں یوٹیوب پر دیکھی جانے والی تمام ویڈیوز میں سے ایٹی پرسنٹ یہی فیملی ولوگنگ ہوتی ہے مختلف ریسرچز بتاتی ہیں کہ انہیں دیکھنے والے اس کے کسی نشے کی طرح آدھی ہو جاتے ہیں نشہ جو کہ انسان کی فیزیکل ہیلتھ کو تباہ کرتا ہے تو یہ ڈیلی ولوگرز آپ کی دماغی کنڈیشن کو تباہ کرتے ہیں جس کا ڈیریکٹ تعلق آپ کی فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ ہے اس وقت پاکستان کے اندر یوٹیوب پر جتنے بھی فیملی ولوگرز ہیں جنہیں یود فالو کر رہی ہے سب کے سب ان کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہے نہ یہ دین کا علم رکھتے ہیں نہ دنیا کا اگر آپ کو میری اس بات پر کوئی شک ہو تو ان کی فیملی ولوگنگ سکلز کے اندر اپنی پرائیویسی کو کمپرومائز کرنے اپنی فیملی کو کانٹینٹ کے طور پر بیچنے کے علاوہ ان کی کوئی اچیومنٹ بتا دیں کہ ان لوگوں نے زندگی کے اندر کچھ ایسا اچیف کیا ہے جو کہ باقی نوجوان نسل کے لیے موٹیویشن ہو ان کیلئے انسپیریشن ہو ان فیمل ولوگرز کو تو ٹھرکی عوامی کافی ہے جبکہ میل ولوگرز کو اپنی بیویوں کو پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ویوز کو حاصل کر سکیں اور سونے پر سواگا کہ یہ فیمل ولوگرز اتنی ڈمب ہیں اور اتنی بے وکوف ہیں کہ انہیں گانوں کی آواز خدا کی انسان سے کلام کرنے کی آواز لگتی ہے اور اتنے غیرت مند ہیں کہ اپنی شادی سمیت اپنی پرائیویٹ لائف کو سوچل میڈیا پر لا کر دنیا کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں جیسے یہ ان کے گھر کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا پرسنل مسئلہ ہے تو بتائیں کہ ایسے لوگوں کا تعلیم اور شعور سے کیا تعلق ہے پاکستان کے اندر ان لوگوں نے ولوگنگ کے مطلب کوئی بلکل بدل دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بیچنا اپنی پرائیویسی گھر کی چار دیواری کو دنیا کے سامنے دکھانا اور فخر سے بتانا کہ میں اس بے غیرتی سے ہر مہینے کتنا زیادہ پیسہ کمارا ہوں یہ لوگ دن بہ دن ان مچور اور ٹینیجر بچوں کے دماغ کے اندر ولگریڈی کا زیر بھر رہے ہیں بے تکے فیشن ناچ گانا دولت کی نمائش فورن ٹورز اس سب کا پیسہ آپ کی اسی اٹینشن سے ہی آتا ہے جو کہ آپ اپنے سب کام چھوڑ کر ان کو دیتے ہیں اور بدلے میں یہ آپ کو اپنے گھر کی عورتیں دکھا کر اپنی پرائیویسی دکھا کر آپ کو ڈپریشن دیتے ہیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو سرعام دکھاتے ہوئے ان کو ذرا شرم اور غیرت محسوس ہی نہیں ہوتی آج ان کے لیے بیوی بچے پرائیویسی سب کچھ صرف اور صرف کونٹینٹ ہی ہے جسے دکھا کر یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے کہ آپ کی لائف نام مکمل ہے آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ ان کی زندگی کے اندر بس خوشیاں ہی خوشیاں اور پیسہ ہی پیسہ ہے پر یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ ان ڈیلی ولوگرز کی لائف بھی آپ کی طرح ہی ہوتی ہے ڈپریشن مشکلات کے اندر بھری ہوئی پریشانیوں سے بھری لیکن آپ کو یہ ہمیشہ وہ ہی کچھ دکھاتے ہیں جو کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ تمام ویڈیو سکرپٹڈ ہوتی ہیں یعنی کئی گھنٹوں کی ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے بعد کچھ سیکنڈز کے ایسے کلپ نکالے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو لگے کہ یار ان کی لائف تو کتنی انڈرسٹنگ ہے اور میری لائف کتنی بورنگ ان لوگوں کا تو آپس کے اندر گھر میں کسی سے کوئی جگڑا ہی نہیں ہوتا ان کی لائف کتنی پرفیکٹ ہے یا اپنی لائف کے اندر کتنا خوش ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی موجود ہو جس کو کوئی پریشانی نہ ہو یا پھر اس کی لائف کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو ہم جانتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے لیکن ڈیلی ولوگرز کی لائف کو دیکھ کر تو بلکل ایسا ہی لگتا ہے سو یہ سب کچھ فیک ہوتا ہے جس کو دیکھ دیکھ کر آپ کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے کیونکہ آپ اپنی لائف کو ان سے کمپیر کرنے لگتے ہیں ان کی کچھ منٹ کی ویڈیو بھی سکرپٹ اور ایکٹنگ سے بنائی جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ انہیں کرنا بلکل پسند نہیں ہے یعنی بیویوں کو سامنے لاکر دکھانا انہیں ریکارڈ کرنا فورن ٹورز فیک پرینک فیک لائف سٹائل جنہیں دیکھنے کے لیے ینگ جرنیشن بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے آئے گی اور اس کے پیچھے موٹیویشن ان کے لیے صرف اور صرف پیسہ اس کے علاوہ ان لوگوں کو انٹرٹینمنٹ سوشل نامز اور سوشل ویلیوز سے کوئی لینہ دینا نہیں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور ان کی انہی حرکتوں کو دیکھ کر انہی کتنا کیمرہ اٹھا کر ان میچور حرکتیں کر کے انہی کتنا بننا چاہتے ہیں ان فیملی ولوگرز کو اس کا ذرا بھی حساس نہیں ہے کہ بچوں کے دماغ پر ان کا کیا حصر ہوتا ہے اور یہی لوگ ہیں جو کہ ان بچوں کی ذینی طور پر تربیت کر رہے ہیں کیونکہ اگر ان ڈیلی ولوگرز کی آپ چینل اینلیٹکس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی فالوینگ کے اندر ایٹی پرسنٹ تک تو بچے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی مچور انسان تو اس طرح کے کانٹینٹ کو کنزیوم نہیں کر سکتا یہی بچے ہیں جو کہ ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر ان کے کانٹینٹ کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہو رہے ہیں اور انہی کی طرح بننا چاہتے ہیں بار بار ان کے لگزری لائف سٹائل کو دیکھ کر وہ ایک بار تو ضرور سوچتے ہیں کہ کاش یہ سب کچھ میرے پاس بھی ہوتا زیادہ تر اس طرح کے فیملی ولوگز کے اندر اس طرح کے لوگ شامل ہیں جن کے پاس کوئی شروع سے ٹیلنٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں کیونکہ ٹیلنٹ کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آرگینک یعنی خود کے جنون کنٹینٹ کو بنانا اور یہ لوگ تو اس پہلے ٹیسٹ کے اندر ہی فیل ہو جاتے ہیں اس چیز کو کور کرنے کے لیے ان لوگوں نے ولوگنگ کا سارا لیا اور ٹک ٹاک اپلیکیشن پر لپسنگ کرنے اور فیم حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں نے یوٹیوب کا روح کیا اپنے ٹک ٹاک کے فیم کو یا پھر آڈینس کو ٹک ٹاک سے کنورٹ کر دیا یوٹیوب پر یعنی ان لوگوں کو کوئی سٹرگل نہیں کرنا پڑی اور اس کی بجائے ان لوگوں نے فیملی کو دکھا کر اپنی پریویسی کو ختم کر کے آج یہ سب کچھ وائیات چیزوں کو دکھانے کا ٹرینڈ شروع کیا جو کہ نہ تو ہمارے کسی کلچر کا حصہ ہے اور نہ ہی ہمارے دین کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے جس طرح سے بے ہیائی کے ساتھ ان چیزوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جو کہ اخلاقیات میں بھی نہیں آتی فاہد مصطفیٰ کی یہ سٹیٹمنٹ تو آپ کو یاد ہوگی جو کہ بالکل حقیقت ہے وہ الگ بات ہے کہ اپنے شو کے اندر یہ بھی لڑکیوں کو اور وائیات چیزوں کو پرموٹ کرتے رہتے ہیں لیکن جو انہوں نے بات کیا وہ ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے کہ آج ان ڈیلی فیملی ولوگرز نے یہ ٹرینڈ سیڈ کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخف جنون ولوگنگ کرنا بھی چاہتا ہے یا اپنی کوئی کریٹیویٹی دکھانا چاہتا ہے تو وہ آج کے ٹائم میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آج اسے اس فیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پرائیویسی کو قربان کرنا پڑے گا اپنے گھر کی عورتوں کو دکھانا پڑے گا اور بلکل یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے ٹاپ کے کونٹینٹ کریٹرز جو کہ ایک وقت کے اندر ڈیلی ولوگز اپلوڈ کیا کرتے تھے آج بلکل خاموش ہیں کیونکہ وہ اس بغیرتی کا حصہ چاہ کر بھی نہیں بن سکتے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کریٹیو ولوگز کو بنانے کے پیچھے کتنی سٹرگل ہوتی ہے انہیں شوٹ کرنے سے لے کر ایڈٹ کرنے اور پبلک کے سامنے لانے کے اندر اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے کافی محنت لگتی ہے لیکن ان کی یہ تمام محنت ڈیلی ولوگرز کی ایک ویڈیو کے ویڈیوز کے کچھ پرسنٹیج کے برابر بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کی یہ تمام موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے سو یہی وجہ ہے کہ آج یہ ٹیلنٹ لیس پرائیویسی سیلرز سو کارڈ ولوگرز بڑھتے جا رہے ہیں اور ٹیلنٹیڈ لوگ اسی پرائیویسی کی وجہ سے اسی سپیڈ سے کم ہو رہے ہیں اور یوٹیوب بھی کوالٹی کی بجائے کوانٹیٹی کو پرموٹ کر رہا ہے اور وہ خود سے ایسا نہیں کر رہا بلکہ آپ لوگ اس سے ایسا کرواتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک الگوریدہ میں ہے ایک سوٹویر ہے ایک سسٹم ہے آپ اس طرح کے کونٹینڈ کو اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بار بار آتے ہیں تو وہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کو ریکمینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے سسٹم میں فیڈ ہے سو دراصل پرابلم is your interest اور آپ ہی ہیں جو کہ اس کو روک سکتے ہیں سوال ہے کہ کیسے جواب انتہائی سیمپل ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں یا اپنی موت آپ مر جائیں گے ہم جن انفروینسر سے انسپارڈ ہیں ان کی لائف بہت فیک ہے وہ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں اور آپ کو جو دکھا رہے ہیں وہ صرف اچھا اچھا دکھا رہے ہیں you don't know the harsh realities behind their fascinating lives کیونکہ عرفان جنہیں جن کا ذکر بھی آیا ویڈیو میں انہوں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا ڈیلی بلوگنگ کے حوالے سے یہ ساؤن بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ اس میں انتہائی پیسہ ہے اس لیے پرسنل لائف کو روز بروز تکھانا it's very difficult وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے اور ان کی جو کریٹیوٹی تھی وہ کہیں مس ہو رہی تھی جا کے مطلب ان کے اندر جو ٹیلنٹ تھا وہ ختم ہو رہا تھا بلکہ وہ صرف ایک پیسہ کمانے کی مشین بنتے جائے تھے اور پھر ان کے دل کو اچھا بھی لگتا تھا کہ میں کیا اپنی فیملی بچوں کو دکھاؤں گا ہم لوگ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں ہم لوگ باتھروم کب جا رہے ہیں ہمارا سونے کا ٹائم کیا ہے تو یہ سب چیزیں میں پوری دنیا کو بتاؤں گا یہ چیزیں ڈپریشن میں ان کو ڈال رہی تھی اور آخر کو انہوں نے بریک لیا اور پھر اس بریک کے دوران بہت سی چیزیں ہوئیں انہوں نے اپنے بہتی قریبی فیملی میمبر کو لیوز کر دیا جس کی وجہ سے انہیں ہارش ریالیٹی the truth of the world ان کے سامنے آیا پھر وہ اس ولوگنگ سے ڈیلی ولوگنگ سے ختم ہو گئے اور اپنی کریٹیو ویڈیوز وہ ڈالتے رہتے ہیں کیونکہ ظاہر اس میں محنت بہت ہوتی ہے اس کے پیچھے ورکنگ اور سٹرگل بہت ہوتی ہے تو یہ بات بلکل صحیح ہے کتنی محنت کے بعد وہ سلہ نہیں ملتا جو یہ ڈیلی ولوگرز ایک ہی ویڈیو سے لے جاتے ہیں تو یہ سارا کسور کس کا ہے ہمارا ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہی ہمارے یوٹیوب الگوریتم ہمیں وہ چیز دکھاتا ہے اسی چیز کو ہم سپورٹ کرتا ہے تو میک در رائٹ چوئیس بائی چوزنگ در رائٹ تھیگیو واش کیونکہ وہ آپ کی دماغ میں فیڈ ہو رہے ہیں آپ کیا فیڈ کر رہے ہیں اپنے دماغ میں یہ آپ کے ہاتھ میں آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ